اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ صاحب خرید سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خام مردہ دیکھنا خام مردہ رشتہ دار کو دیکھنا یا خام مردہ رشتہ دار سے جمع کرنا زنا کرنا کیسا ہے اس خواب کی کیسر کس میں ہے مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں پیارے دوستو حضرت امام ابن اسرین رحمت اللہ علیہ کی پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے حضرت میں نے ایک سرائی دیکھی ہے جس کے دو موہیں اس کو دو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ان دو ٹوٹیوں سے میں پانی پی رہا ہوں ایک ٹوٹی سے میں پانی پیتا ہوں تو پانی میٹھا ہوتا ہے اور دوسری ٹوٹی سے میں پانی پیتا ہوں تو اس کا ذیکہ کڑوا ہے تو حضرت امام ابن اسرین رحمت اللہ علیہ نے اس کا خواب سنا اور اس کو بہتی عجیب جواب دیا جس کی وجہ سے وہ شخص بہتی حیران ہوا حضرت امام ابن اسرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تم نے اپنی بیوی کو بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ اپنی سالی کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے اور اے شخص تم اس گناہ سے توبہ کر تو اس شخص نے جب حضرت امام ابن اسرین رحمت اللہ علیہ سے یہ اپنے خواب کی تعبیر سنی تو اس نے اپنے گناہ کا اطراف کیا اور توبہ کی تو پیارے دوستو جب بھی کوئی آپ کو اس طرح کا یا کوئی اور خواب آئے تو ایسے شخص کے ساتھ اپنا خواب شیئر کریں جس کو اس کی تعبیر آتی ہو اور وہ آپ کو اچھی اور صحیح تعبیر بتا سکے ہر کسی کے ساتھ اپنا خواب شیئر نہ کریں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنی مری ہوئی بہن کے ساتھ جمع زناح کیا ہے یعنی صحیح خواب مردہ بہن کے ساتھ خود کو جمع کرتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح خواب کی بہن کو صحیح خواب کی وجہ سے کوئی صدقہ پہنچے گا اور کسی عمال کا اس کو صحیح خواب پہنچے گا ہدیہ پہنچے گا یعنی صحیح خواب کی وجہ سے صحیح خواب کی مردہ بہن کو کوئی فیدہ کوئی نفع پہنچے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی مردہ کو شاوت کے ساتھ بوسہ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح خواب اس مردہ کے لئے کوئی خیرات کرے گا کوئی صدقہ دے گا جس کی وجہ سے اس مردہ کو کوئی فیدہ پہنچے گا یعنی صحیح خواب شادی کرے گا بعض اہل تابیر نے اشارت فرمایا کہ خواب میں مردے کے ساتھ جمع کرنا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مردے کے مال میں سے صحیح خواب کو کچھ ملے گا کچھ حاصل ہوگا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے مردے کے ساتھ جمع کر لیا ہے اور صحیح خواب کی منی نہیں نکلی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح خواب کی ایسی جگہ سے کوئی ضرورت پوری ہوگی جہاں سے صحیح خواب کو وہمو گمان بھی نہیں ہے یہ نہیں صحیح خواب کو کوئی ایسی اس کی امید پوری ہوگی جہاں سے صحیح خواب اپنی امید کھو چکا ہے کھو چکا تھا خواب میں مردہ دیکھنا اور اس کے ساتھ جمع کرنا کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا